دکھ ویجے ناتھ اسنات کوتر مہا ویدیالے گورکپور میں سوموار کو مہا ویدیالے کے راستے سیوہ یوجنا کے چاروں اکائیوں میرہ بائی سبحاز گورکنات اور مہرانہ پرتاب اکائی دورہ راستے ویوہ سبتہ کارکرم کے انترگر زلہ پرشاسن کے انٹی رومیو ونگ کے دورہ سوہم سیوک اور سوہم سیوکاؤں کو جاگروپ کرنے کا کارک کیا گیا جس میں پرمک روپ سے اپنی رکشک اروند یادو دورہ بتائے گیا کہ اگر کسی بھی مہلا یا لڑکی کو پہلی بار کسی کے دورہ پریشان کیا جا رہا ہے تو اسے برداست نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے منچلو یا عراجک تتو کا پہلی بار ہی ویرود کرنا چاہیے اس کارک کے لیے پولیس پرشاسن آپ کی سیوہ میں ہمیسہ تت پر ہے اس دوران اینٹی رومیو پربھاری اپنی رکشک دینیش کمار تیواری نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہو رہی کسی بھی گھٹناو سے آپ ہمارے سرکاری سیو جی نمبر پر کبھی بھی سوشنا دے سکتے ہیں جس سے ہم آپ کی مدد کر سکیں اس اوسر پر مہلا کانسٹیبل دیویا سنگھ نے کہا کہ لڑکیوں کو بیجی جھک اپنی سمسچیاں کو اتر پردیش شاسن دوران نردھائیت ہیلپ لائن دس نبے پر یا جلائمی پولیس ادھیک شک ایم اینٹی رومیو ادھیکاریوں کو تتکال کال کر کے سوشنا دینی چاہیے جس سے آپ کی سمسچیاں کا نیدان ہو سکے اس سمبند میں گورپنیو سے بات کرتے ہوئے ڈی وی این پی جگ کی کاریکرم ادھیکاری ڈاکٹر رکمانی چودری نے کہا پورا سسٹم پورا تندر آپ کی سسکتی کرن آپ کو سرچت رکھنے کے لئے لگا ہوا لیکن آپ کو اتنا کرنا پڑے گا کرنا ہوگا جو آپ کو لگ رہا ہے صحیح ہے خود کو آوائیٹ نہیں کرنا ہے مہلا کانسٹیبل دلہ سے آپ لوگ نے دیکھا بھی ہوگا آس پاس پاک میں ہم لوگ کو ڈیوٹی کرتے ہوئے شاید یہاں کی کئی بچیوں سے ہم لوگ وہاں ملے بھی ہیں ابھی سر نے آپ لوگ کو بتایا اگر آپ لوگ کو کوئی پروبلم ہوتی ہے یا کوئی آپ کو چھیڑتا ہے کچھ بھی کہتا ہے کہیں پہ بھی تو آپ لوگ کے پاس دو تین نمبر ہیں دس نمبر ملہ تھانے کے سیوزی نمبر سر کا سیوزی نمبر آپ لوگ اس پہ کون کر سکتے ہیں اپنی سمسیائیں بتا سکتے ہیں دس نمبر وہ ایک پرائیویٹ نمبر ہے جس پہ آپ اپنی کوئی بھی بات بیجی جک ہو کے بتا سکتے ہیں ایبن وہ آپ کا نام تک نہیں سو کرتا کہ آپ کون ہیں آپ نے انہیں کاف سون کیا کیا بتایا کیا نہیں کچھ بھی نہیں اور آپ کی پروبلم کچھ ہی بل میں سورپ ہو جاتی ہے پروبلم یہ ہے کہ آپ لوگ کال نہیں کرتے ہیں ہاں یا نا کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی دس نمبر پر کال کیا ہو کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکی ہے کیسی اس نے کبھی دس نمبر پر کال کیا ہو بتایا ہو کبھی آپ کو پتا چلا ہو کہ آپ کا نام شوگ ہوا ہو کبھی نہیں اگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے انہوں نے دس نمبر پر کال دس نمبر پر کال بھی کیا پروبلم سول ہوئی یا نہیں ہوئی آپ لوگوں کے لئے اگزامپل ہے بس پروبلم یہ ہے کہ آپ لوگ بتاتے نہیں ہیں اور آپ لوگ خاص طور سے لڑکوں سے میرا پرست ہے کہ آپ لوگ کے ہوتے ہوئے اسکول کے باہر کالوجز کے باہر اگر کوئی لڑکی پریشان ہے تو بہت شیم ہونا ہے نہیں اچھا ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے سامنے کسی لڑکی کو کچھ بھی پروگرم ہو وہ لوگ کھڑے رہتے ہیں اس میں سے کوئی بھی لڑکا کوئی نہیں آپ ہے باقی آپ میں سے کوئی نہیں بڑی دوبیدھا کی بات ہے یہ تو اور آپ لوگ یہاں بیٹھے بھی ہیں اچھا آپ لوگ کے سامنے کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کم سے کم اپنے سکول کے ساتھ تو آپ لوگ کو کوئی پروگرم ہوتی ہے آپ لوگ بے جیجل سیو جی نمبر پر کال کر کے باتا سکتے ہیں کوئی نہیں کوئی کوشش نہیں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے یونی فارم میں جو سکول کا یونی فارم ہوتا ہے بہت سے بچے رکھائی دیتے ہیں جن کے ساتھ کوئی لڑکا یا لڑکی جرور ہوتے ہیں ساتھ میں جن سے پوچھنے پر یہ باربا جواب آتا ہے کہ میں ماما کے لڑکے مامی کے لڑکی بوہ کے لڑکے کے ساتھ بھوم رہی ہوں جو صحیح جواب نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچے ہیں ہم لوگ بھی کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کرپیا کر کے نیویدر ہیں کہ آپ پڑھنے آئے ہیں پڑھئے اور پڑھنے کے بعد سیدھے گھر وہ لڑکا ہو یا لڑکی آپ کی پہچان بیگ سے ہوتی ہے ڈریس سے ہوتی ہے آپ کے پہناوے سے ہوتی ہے ہم کو یہ کام کرتے ہوئے سولہ سال ہو گئے اور ہر آدمی کو پہچان کا کون پڑھنے آیا ہے کون گھنے آیا ہے کیونکہ کھل کے میں نہیں کانا چاہتا پارک میں گھومنا ایک اچھی بات ہے بھیڑ میں گھومنا ایک بہت اچھی بات ہے لیکن بھیڑ کے کنارے گھومنا اچھی بات نہیں ہے کسی کونے میں کسی پیڑ کے نیچے کسی کمرے کے اندر یہ ہمیں پسند نہیں ہے آپ لوگ اس کو برا مانیں گے رامگرطال میں گھومتے ورد ہم لوگ بہت رڑکے لڑکیوں کو ایسے ٹکتے لڑتے ہیں جو کہ ایک مرسائی کے بھی ایک لڑکے اور لڑکی کے ساتھ جاتے ہیں جن کی عمر بالک ہوتے ہیں ناوالک بھی ہوتے ہیں کبھی کہ وہ ہم سے کوئی کوئی سن پوچھتے ہیں سر ہم تو بالک ہیں تو بالک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نے سسٹم نے سکھ پورا کوئی چھوڑ دے رکھی ہے کہ آپ جہاں چاہے تاہاں گھونے گھر کے اندر جو ہے گاجن آ کے کون ہیں گھر میں اگر آپ ہیں تو اس کے گاجن کون ہیں کوئی ہاتھ گھدہ گھدہ ہے کون ہے پیرنٹس پیرنٹس میں کون کو رہے ہیں کیا بھگل کا پڑوسی نہیں آتا اگر آپ کوئی گلتی کریں بھگل کا پڑوسی آپ کو ڈاڑ دیں پیرنٹس نہیں آتا جی آتے ہیں نا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا گلتی کریں کیا صحیح کریں پہلی چیز سب لوگ پڑھے لیے ہیں سچت پریوار سے آتے ہیں تو کے پہ اگر کے روڈ پہ ایسی گلتیاں نہ کریں جو بھی دیکھنے میں ہم کو یا سماج کو بھدہ لگیں آپ لوگ پڑھنے آتے ہو پڑھئے اور سوک سے گھر جائیے جبکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے وہ کچھ لڑکے اپنا گوم بلاتے دو چار دس لڑکے بائیکنگ کرتے ہیں اگر گریں گے آپ تو سراب کا پوٹے گا ہمارا نہیں آپ تیز گاڑی چلائیں گے سراب کا پوٹے گا گلتیاں آپ کریں گے آپ دوب ہوگے ہم نہیں دوبیں گے ہمارا کام ہے آپ کو روڈنا صحیح رائے دکھانا صحیح وزا دکھانا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ گھر سے آتے ہیں اور پھر گھر پر اڑھنے کو چلے جاتے ہیں سبھی لوگ تو پارک میں تکنے والے کتنے لوگ ہیں پارک میں دکھنے والے کتنے لوگ ہیں کوئی نہیں چلی آپ کو سراب لوگ ہیں بڑھیا ہے ہمیشہ اچھی دہن لیے گا کہ ہماری عزت مان مریادہ ماباپ کی مان مریادہ سب ہمارے ہی ہاتھ میں ہے پریوار میں اگر کوئی ایک آدمی گلتی کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف اسی کے گلتی کی ہے اس کا اثر چھوٹے پیوار سے لے کے بڑے پیوار مانے آپ کے ماتا پیدہ بھائی بین اور اسی دو سمیت ریشتے دار اور آپ کے ماتا پیدہ کے بھی نانا نانے ہیں وہاں تک لے جاتا ہے اگر کوئی لڑکا چوری میں کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے آپ کے بیت میں بتائیے اگر کوئی لڑکا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو پدنام کون ہوتا ہے کوئی ہاتھ بڑا بتائے گا کوئی ہاتھ بڑا بتائے گا کوئی لڑکا چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور پولیس اس کو جیل بھیج دیتی ہے تو کس کو کس کو بکت ہوگی جی نہیں آپ پہ پورا سمات گندہ ہو جائے گا بگاڑ نہیں سکتے ہیں برد اس کے نے بردس میں مند میں جسwives دو ربکایں اس کے لئے سر رموت کیا کریں بہت چیز ہیں کوئی لگوئے پڑ کے لئے پہلے تو آپ نے آپ کو ملت بڑی پہلے تو آپ کو ملت بڑی کالوک شہر یہ لگے ڈیلے کوئی لگے آپ پہ دوبارہ دوسری راکے ہیں بہت سے جانتا ہے کوئی لڑکا بڑا شیئرہ مجھے بسو چھڑا چاہے بار بار سکتے ہیں خلق پارا خلق پارا ہوتا ہے چا لڑکے میرے بڑتی کو چھڑتے ہیں چھڑتے ہیں چھڑتے ہیں نا چا لڑکے میرے بڑتے کو نہیں مار سکتے ہیں مار سکتے ہیں سر اب ہی اتنا پونہ رہے ابھی ہم نے پیپر ٹیمی مہتما دیکھا ہو کسی پہلہ میں کسی پہلہ سر ملی بڑی باگ سے میں پول کی باگ سے میرے پون میں باڑھ پڑھا یہ ہے کہ اوپر سے نیچے پر زیادہ سکتہ بنا ہوا ہے آپ اپنی پاس پہلے ہم سے شیر نہیں کریں گے تو خلی مدد آپ میں نہیں کرتا ہے اس لئے آپ اپنی پاس پہلے ہوں سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی میرا نام ڈاکٹر رکمنی چودری میں دیوینات پی جی کاللیج کی اسسٹین پروفیسر سچھا ساتر بی بھاگ سے ہوں اور میں یہاں راشتی سیوہ یجنا کی بریشت کارکرم ادھکاری بھی ہوں جو ہمارے کاللیج کیمپس کے سبھی بچے پلس این ایس ایس کے بچے روبرس رینجرز کے بچے این سی سی کے بچے جو اس سبھاگار میں سب لوگ اپستیت ہیں یہ پرشاسن ٹیم جو آئی ہے انڈی رومیو کی ٹیم آئی ہے ہمارے مہا بیدیالے میں جو پلس پرشاسن کی ہیلپ لائن نمبر جو ہیں وہ ہمارے سبھی ویدیارتیوں کو بتانے کا پریاس کر رہی ہے جو ہمارے لڑکے ویدیارتی ہیں بوائج یا گلز ان کو کیسے اوسبیدائیں ہوتی ہیں اوسبیدائوں سے کیسے سبھیدہ پرابط کیا جا سکے کنکہ نمبروں سے ہیلپ لے کر کے ان کی سمسیاؤں کو دور کیا جا سکے وہ ساری باتیں ہمارے پلس پرشاسن کے ورشت کرم ادھکاری کرمچاری سبھی لوگ مل کر کے اپنی باتوں کو باری باری ہم سبھی کے سمکش رکھ رہے ہیں اور بچوں کو پروتصاہید کرنے کا کارے بھی کر رہے ہیں کس اپلکش میں اپلکش یہی ہے جو ہمارے بھارت سرکار دوارہ انڈی رومیو ابھیان چلایا جا رہا ہے اس کو جن جن تک پہنچایا جائے اس سے ہماری لڑکیاں سیف ہو جائیں صرف لڑکیوں کو ہی نہ سیف رکھتے ہوئے ہمارے لڑکے بھی سیف سرچید رہے ہیں کیونکہ صرف لڑکے ہی نہیں لڑکیوں کو پریشان کرتے ہیں کچھ گینے چونی مہلائے بھی جو ہیں لڑکیاں جن کو گلس ہیں وہ بھی کچھ لڑکوں کو پریشان کرنے کی نیتی سے اپنا نیت سے چلتی ہیں ان سبھی کے لیے یہ بہت بڑا بہت اچھا ابھیان ہے جو بھارت سرکار دوارہ چلائے جا رہا ہے